اسلام علیکم دوستو کیا آپ شیپ کے بارے میں جانا چاہیں گے جسے بھیڑ بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا بے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکر کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے اللہ تعالی ہمارا ہاں میں اناثر ہو جی ہاں بھیڑ ایک بہت پیارا اور مسوم جانور ہے بھیڑ ان جانور میں شامل ہے جنہیں زمانہ قدیم ہی میں انسان نیپال تو بنا لیا تھا یہ صدیوں سے ہمارے خدمت اپنے گوشت خال اور دودھ سے کرتی آ رہی ہیں اس کی دو بنیادی اقسام ہیں ایک پال تو بھیڑ نمبر دو جنگلی یا ازاد بھیڑ کیا بھیڑ بیوکوف جانور ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے بھیڑ ایک بیوکوف جانور ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے بھیڑ ایک حساس اور سمجھدار جانور ہے یہ راستہ یاد رکھتی ہے سونے کی حص اور کانوں کی مدد سے ادگر کے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے اس کی نظر بھی خاصی تیز ہوتی ہے اپنی ابریوی آنکھوں کی مدد سے سر گھمائے پیچھے کا منظر دیکھ سکتی ہے بھیڑ کی شکل و صورت بھیڑ کا نر مینڈا کلہتا ہے یہ عموماً مادہ کی نسبت بھاری اور انچا ہوتا ہے مادہ کا وزن زیادہ سے زیادہ سو کلوگرام جبکہ نر کا ایک سو ساٹھ کلوگرام تک ہو سکتا ہے ان کی انچائی دھائی سے تین فٹ تک ہوتی ہے بھیڑ دس سے بارہ سال تک زندہ رہتی ہے بھیڑ کے بارے میں تاریخ بولتی ہے ماہرین کا خیال ہے بھیڑوں کی گلابانی کا آگاز کم از کم دس ہزار برس پہلے ہوا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں زبا ہونے والا جانور مینڈا تھا جو حضرت عبراہی علیہ السلام بطور خاص جنت سے لائے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبوہ سے پہلے سراہ سینہ میں بھیڑ بکریوں کے گلوں کی حفاظت کرتے رہے تھے پالتو اور جنگلی بھیڑ جنگلی بھیڑ زیادہ تر بورے رنگ میں پائی جاتی ہیں جبکہ پالتو بھیڑ کے کئی رنگ ہوتے ہیں پالتو بھیڑ کے یا تو سینگ نہیں ہوتے یا سینگ دو چھوٹے ہوتے ہیں کئی اقسام میں دو سے زیادہ سینگ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پالتو بھیڑ کی دم بھی چھوٹی ہوتی ہے بھیڑ اور بکری میں فرق دونوں میں نمائیہ فرق ہے اگر ہم بھیڑ کی بات کریں تو بھیڑ کا جو قد ہے وہ تین فٹ تک ہوتا ہے اور بکری کا قد چار فٹ تک اگر بھیڑ کی لمبائی کی بات کریں تو لمبائی اس کی چھ فٹ تک ہو سکتی ہے اور بکری کے لمبائی چار فٹ بھیڑ سرسبس خاص کھاتی ہے اور بکری گاز پتے شاخے وغیرہ کھاتی ہیں بھیڑ کے سینگ عموماً بلدار ہوتے ہیں جبکہ بکری کے بل بکری کے سینگ عموماً سیدھے ہوتے ہیں کھال بھیڑ کی جو ہنسی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اور جو بکری کی ہوتی ہے وہ بھریک ہوتی ہے بھیڑ کھانے پینے میں اپنی رشدہ بکری کی طرح ہر وقت کھانے یا جگالی کرنے میں مصروف رہتی ہے تازہ سرسبس گاز اس کی پسندیدہ خوراک ہے اس کے علاوہ وہ پتے پھول اور جڑی بھوڑیاں بھی چٹ کر جاتی ہیں چند مشہور جنگلی بھیڑیں جس میں سہر فرست مارکو پولو شیپس یہ جنگلی بھیڑ وستی ایشیا افغانستان پاکستان کے بلند بالا پہاڑی سنسلوں میں پائی جاتی ہے یہ دنیا کا سب سے لمبے بلدار اور وزنی سنگ رکھنے والا جانور ہے اس کے سنگ لمبے اور وزنی ہوتے ہیں ایک مرتبہ مارکو پولو بھیڑ کے ایک سنگ کے لمبائی چھے فوٹ دو انچ تک ناپی گئی تھی یہ اب تک دنیا کا سب سے بڑا سنگ والا جانور تھا بگ ہارن شیپس جی ہاں بگ ہارن شیپ برے آزم شمالی امریکہ کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں پائی جانے والی یہ جنگلی بھیڑ بھی اپنے سنگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کے سنگ تیس انچ تک لمبے اور پندرہ کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں اس سے بگ ہارن بھیڑ کہا جاتا ہے جی ہاں آلٹے شیپ پالتو بھیڑ کی یہ قسم چین میں پائی جاتی ہے اس سے بڑے آلہ درجے کی اون حاصل ہوتی ہے اس کا وزن اسی کلو گرام تک ہوتا ہے ان کا گوشت بھی بڑے شوق سے کہا جاتا ہے اس کو آلٹے شیپ کہا جاتا ہے جی ہاں پیرینڈل شیپ یہ نیوزیلنڈ کی مشہور بیڑ ہے اس سے حاصل شدہ اون بہت اندہ ہوتی ہے اس سے بہترین سویٹر تیار کیا جاتے ہیں یہ سو کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے اس کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے نجدی شیپ سعودی عرب قوید اور عراق میں پائے جانے والے یہ سب سے مشہور بیڑ ہے اس کا چہرہ سفید جبکہ باقی جسم سیاہ ہوتا ہے لمبے لمبے کان اور مڑی ہوئی ناک اس کی خاص نشانیاں ہیں اس سے اون اور دودھ کے لیے پالا جاتا ہے اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے جی ہاں ببرک شیپ بلوچستان میں پائے جانے والے اس بھیڑ کا موں بورا یا سیاہ ہوتا ہے چالیس کلو گرام وزن رکھنے والی اس بھیڑ کو گوشت کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کی اون بھی استعمال کی جاتی ہے بلخی شیپ جی ہاں یہ قسم ہمارے صوبے خیبر پختون خواہ اور افغانستان میں پائے جاتی ہے اس کو زیادہ تر گوشت کے لیے پالا جاتا ہے اس کا رنگ زیادہ تر سیاہ ہوتا ہے اس کے بھی سنگ ہوتے ہیں موٹی دم اس کی خاص نشانی ہے اس کا وزن ستر کلو گرام تک ہوتا ہے اسی لیے اسے بلخی شیپ کہا جاتا ہے امید ہے کہ آپ نے سٹوری کو خوب انجوائے کیا ہوگا اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی